بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاہد رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے پانچ بیٹے ہیں اور ہر ایک کو اس نے علیدہ علیدہ کام کے لئے مقرر کر رکھا ہے ان کے نام یہ ہیں سبر آور مسوت داسم زلی نور سب سے پہلے جانتے ہیں کہ شیطان کے سب سے بڑے بیٹے سبر کے ذریعے اس نے کون سے کام مقرر کیے ہیں سبر مسیبتوں کا مالک ہے جو بے سبری کرنے اور گریبان پھڑنے اور مو پر تماشا مارنے پیٹھنے اور خلاف اسلام جہالت کی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے شیطان کا دوسرا بیٹا آور آور زناکاری کا مالک ہے جو زنا کا حکم دیتا ہے اور اس کو خوبصورت دکھاتا ہے مسوت مسوت جھوٹ کا مالک ہے جو آدمی کو جھوٹ الکا کرتا ہے تو وہ دوسرے شخص کو خبر دیتا ہے پھر وہ شخص اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو میں شکل سے پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا اسی نے یہ بات مجھے بتائی ہے داسم داسم آدمی کے ساتھ اس کے گھر والوں کے پاس آتا ہے اور اس کے گھر والوں کے عیب بتا کر ان کے اوپر غصہ دلاتا ہے زلینور زلینور بازاروں کا نگران ہے جس نے اپنی گمراہیوں کا جھنڈا بازاروں میں گاڑ رکھا ہے جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنی شیطانی فوج زمین میں پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے جو مسلمان کو گمراہ کر کے آئے گا میں اس کو تاج پہناوں گا جب شیطانوں کا یہ لشکر اپنے اپنے فتنے پھیلا کر شام کے وقت واپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک شیطان اپنا کارنامہ سناتے ہوئے کہتا ہے میں فلان آدمی کے پیچھے پڑا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی انقریب وہ دوبارہ شادی کر لے گا لہٰذا تُو نے بڑا کام نہیں کیا اور شیطان کہتا ہے میں فلان آدمی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی گی تو شیطان اس کے جواب میں کہتا ہے انقریب وہ ان کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرے گا تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ایک اور شیطان کہتا ہے میں فلان کی پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے شراب پی لی تو شیطان کہتا ہے تُو نے اچھا کام کیا اور شیطان کہتا ہے میں فلان آدمی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے زنا کر لیا شیطان کہتا ہے تم نے بھی اچھا کام کیا پھر ایک اور شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں فلان شخص کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک شخص کو نہق قتل کر ڈالا شیطان کہتا ہے تو نہیں تو کام کیا ہے تو نے سب سے بڑا کھر نام انجام دیا ہے شیطان کہتا ہے انسان مجھ پر کیسے غالب آ سکتا ہے جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں آتا ہوں اور اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہوں جب وہ غصہ کرتا ہے تو میں اڑ کر اس کے دماغ پر سوار ہو جاتا ہوں بنی اسرائیل میں دو آدمی رہا کرتے تھے جن میں سے ایک بہت عبادت گزار اور دوسرا عالم تھا شیطان نے اپنے پانچوں بیٹوں کو ان کو گمراہ کرنے کے لئے بھیجا انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی لیکن وہ ان کو گمراہ کرنے میں ناکام رہے اس کے پانچوں بیٹے اپنے باپ شیطان کے پاس آئے اور کہا ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم ان کو گمراہ کرنے میں ناکام رہے ابلیس ملون نے کہا ان کے لئے میں اکیلا ہی کافی ہوں پھر ابلیس عبادت گزار یعنی عابد شخص کے راستے میں بیٹھ گیا جب عابد شخص سامنے آیا یہاں تک کہ ابلیس کے قریب ہوا تو ابلیس اس کے سامنے بڑے آدمی کی صورت میں کھڑا ہو گیا اپنے ماتے پر سجدے کا نشان ظاہر کیے ہوئے تھا چنانچہ ابلیس نے عابد سے پوچھا میرے دل میں ایک سوال اُبھر رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے مطالق آپ سے پوچھ لوں عابد نے کہا پوچھو اگر میرے علم میں ہوگا تو اس کا جواب دے دوں گا شیطان نے کہا کیا اللہ ازوجہ اس کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمانوں زمینوں پہاڑوں درختوں اور پانی کو ایک انڈے میں بغیر انڈے کو بڑا کیے سما دے اور بغیر ان مخلوقات کو چھوٹا کیے عابد نے حیران ہو کر پوچھا بغیر انڈے کو بڑا اور بغیر ان چیزوں کو کم کیے عابد سوچ میں پڑ گیا تو ابلیس نے عابد سے کہا اب آپ چلے جائیں پھر شیطان اپنے بیٹوں کی طرح متوجہ ہوا اور کہا میں نے اس کو اللہ کے مطالق شک میں ڈال کر حلا کر دیا پھر ابلیس عالم کے راستے میں بیٹھا جب عالم شیطان کے سامنے ہوا یہاں تک کہ ابلیس کے قریب پہنچا تو ابلیس احتراماں کھڑا ہو گیا اور پوچھا اے حضرت میرے دل میں ایک سوال کھٹک رہا ہے میں نے چاہ کے میں آپ سے پوچھ لوں عالم نے فرمایا پوچھو اگر مجھے معلوم ہوگا تو ضرور تمہیں اس کا جواب دوں گا ابلیس نے کہا کیا اللہ تعالیٰ اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ تمام آسمانوں زمینوں پہاڑوں درختوں اور پانی کو ایک انڈے میں بغیر انڈے کو بڑا کیے اور بغیر ان مخلوقات کو چھوٹا کیے سما دے عالم نے ابلیس کو جباب دیا بلکل سما سکتا ہے تو شیطان نے انکار کے لہجے میں رد کر دیا اور کہا انڈے کو بڑھائے بغیر اور ان مخلوقات کو چھوٹا کیے بغیر کیسے سما دے گا عالم نے ابلیس کو جھڑک کر کہا ہاں بلکل کر سکتا ہے پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کا کام تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہے اس سے فرمائے ہو جا تو وہ فوراں ہو جاتی ہے عالم کا جواب سن کر ابلیس نے اپنے بیٹوں سے کہا میں یہی جواب سنوانے کے لئے تم کو یہاں پر لیا تھا ابن ابی دنیا مقائد شیطان میں حضرت صفوان کی سنت سے وہ ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ مومن جب وفات پاتا ہے تو شیطان اس مومن پر اس کے گھر کے بعض افراد سے بھی زیادہ روتا ہے جس کو شیطان دنیا میں گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے اور اس پر سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہٹ کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس انسان کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کو جنت مل گئی اور مجھے بھی سجدہ کا حکم دیا گیا تھا تو میں نے نافرمانی کی اور مجھے دوزخ ملی عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کی محبتوں کا شکریہ اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ